اسلام علیکم بوم لیسٹ ڈرو اسلام علیکم کیا حال ہے سب بچوں کا ٹک ٹاک ہے میری ویڈیوز پسندہ آرہی ہیں آپ کو کتنے مزید کی ویڈیوز بن رہی ہیں درائنگ پلس سٹوریز آج میں جو سٹوری سنانے لگی ہوں وہ ہے ایک شہزادی کی ایک بہت سرسل شادہ شفاف چشموں کا ملک تھا اس کا ایک بادشاہ تھا اور ملکہ وہ دونوں بہت خوشی خوشی رہتے تھے لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی وہ دن رات دعا مانگتے تھے آخر کار ایک دن ان کی خواہش پوری ہو گئی ایک دن ملکہ طالعہ پر نہا رہی تھی یکا یک ایک مینڈک اچھلا مینڈک مطلب روک اور کہنے لگا بی ملکہ خوش ہو جاؤ ایک سال کے اندر تمہارے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوگی اب تم اداس نہ رہنا اب میں چلا خدا حافظ مینڈک واپس پانی میں ڈپ کی مار گیا ملکہ بہت خوش ہوئی بادشاہ کو بتانے کے لئے دوڑی پھر وہی ہوا جو مینڈک نے کہا ایک سال کے اندر اندر ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی اور سارا محل خوشی سے کھل اٹھا سب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے بہت پیاری وہ بچی تھی بادشاہ نے بہت بڑی دعوت رکھی دوسرے ملکوں کے بادشاہ شہزادے شہزادیاں اور بہت سے لوگوں کو بلایا گیا بادشاہ کے ملک میں پریان بھی رہتی تھی بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ ان کو بھی دعوت پر بلائے مگر ایک مشکل تھی پریان تیرہ تھی اور سونے کی پلیٹیں بارہ تھی اس لئے اس نے بارہ کو بلا لیا ایک بڑی ظالم پری کو دعوت نامہ نہ بھیجا سب پریوں نے بچی کو بہت اچھے اچھے توفے دیئے سب سے آخری پری کا توفہ ابھی باقی تھا کہ اچانک ظالم پرید نمدار ہوئی اور بہت غصے سے بولی مجھے اس دعوت میں کیوں نہیں بلایا سب دنیا کو بلایا مجھے کیوں نہیں بلایا میں اس کو بدوا دیتی ہوں اس کے ہاتھ میں چخے کی سوئی چوبے گی اور یہ مر جائے گی یہ کہتے ہی وہ فوراں محل سے چلی گئی سب اداس ہو گئے باشا اور ملکہ تو اتنے دکی ہو گئے کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ اتنی دعاوں کے بعد جو ان کے گھر اتنی بڑی خوشی آئی تھی ظالم پری کے جانے کے بعد سب ہی لوگ اداس ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد بارویں پری بولی باشا سلامت آپ اداس نہ ہوں میں ظالم پری کی بدوا کو بلکل ختم تو نہیں کر سکتی مگر پھر بھی اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ اس کا اثر کم ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ شہزادی کو چرخے کی سوئی تو چوبے گی مگر وہ مرے گی نہیں بلکہ سو سال تک سو جائے گی پری کی بہت سے باشا اور ملکہ کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا مگر پھر بھی باشا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی سو سال تک سوتی رہے اس لئے اس نے حکم دیا کہ اس ملک میں جتنے بھی چرخے ہیں سب کو جلا دیا جائے باشا کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا وقت گزرتا گیا شہزادی بڑی ہو گئی پریوں کی دعاوں سے شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ جو کوئی اس کو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا اپنی پیاری بیٹی کو دیکھ کر باشا اور ملکہ بہت خوش ہوتے تھے جس دن شہزادی پورے پندرہ برس کی ہوئی اس دن باشا اور ملکہ محل میں نہیں تھے شہزادی محل میں گھوم رہی تھی ہمتے پھرتے وہ محل کی کئی ایسی جگہوں پر بھی گئی جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی ایک جگہ اسے سیڑیاں نظر آئیں شہزادی نے ان پر چڑھنا شروع کر دیا تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد اسے ایک کمرہ نظر آیا شہزادی کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک بڑی عورت بیٹھی چرخہ کات رہی تھی شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بڑی عورت کا ہاتھ بٹا دوں مگر جو ہی اس نے چرخے کو ہاتھ لگایا اس کی سوئی شہزادی کی انگلی میں چھپ گئی اسی وقت شہزادی بستر پر گری اور گرتے ہی سو گئی اس کے سوتے ہی اس محل میں کام کرنے والے لوگ بھی سو گئے تھوڑی دے بعد بادشاہ اور ملکہ واپس آئے وہ محل میں داخل ہوتے ہی وہ بھی سو گئے ایک خاردار جھاڑی محل کے چاروں طرف اگنے لگی اس نے چاروں طرف محل کو دھانپ لیا دور سے ایسے لگتا تھا کہ صدیوں سے ادھر کسی کا گزر نہیں ہوا اور محل کی وحرانی بڑھتی گئی سو سال گزر گئے پھر اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ ایک شہزادہ اس ملک میں پہنچا ایک آدمی نے اسے اس محل کی کہانی سنائی شہزادہ بولا کہ میں اس شہزادی کو دیکھ کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا اس آدمی نے جواب دیا جناب محل میں جانا ناممکن ہے میرے دادا نے بتایا تھا کہ پہلے بھی بہت سے شہزادے آئے مگر لہو لخان ہو کر واپس چلے گئے مگر شہزادے نے اس کی بات نہیں سنی وہ محل کی طرف چل پڑا اسی وقت سو سال مکمل ہو چکے تھے ظالم پری کی بددعا کا اثر ختم ہو چکا تھا شہزادہ جب جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو خود بخود راستہ بن گیا خدا کی قدرت اور نیک پری کی دعا سے کانٹے پھولوں میں تبدیل ہو گئے شہزادہ خوشی خوشی محل کے اندر داخل ہو گیا جب شہزادہ اس کمرے میں پہنچا جس میں شہزادی سو رہی تھی شہزادے کے چھوٹے ہی شہزادی جا گئی اور اس کے ساتھ ہی سارا محل بھی جا گیا شہزادہ اسے لے کر بادشاہ اور ملکہ کے پاس چلا گیا وہ بھی جاگ چکے تھے وہ اپنی بیٹی کو زندہ دسلامت دے کر بہت خوش ہوئے انہوں نے شہزادے کا بہت شکریہ ادا کیا جس کے آنے سے ظالم پری کی بددعا کا اثر ختم ہوا اور ان کی بیٹی اور ان سب کو خدا کے فضل و کرم سے نئی زندگی ملی سارا محل خوش تھا کچھ دنوں بعد ایک بہت زبردست دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں شہزادے اور شہزادے کی شادی ہو گئی تو بچوں کیسی لگی آپ کو سٹوری شہزادے کی پلیس کمنٹس میں لازمی بتائیے گا سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں تھانک یوں اوکے ٹا ٹا بائے بائے اللہ حافظ